اسلام علیکم میں ہوں وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس کے ساتھ اپیسوڈ ستائیس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اہلیان لہور کو باران رحمت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس بارش کو اہلیان لہور کے لیے رحمت کا باعث بنائے ماشاءاللہ بارش کے بعد محول جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا ہے لیکن کام کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس بارش کی وجہ سے کیونکہ بارش کی وجہ سے روڈ کا کام کافی متاثر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سلیشی ایریا بن جاتا ہے کیچڑ وغیرہ بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ ہی ٹیسٹ لگ پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایکٹیوٹی آگے ہو پاتی ایکسکویشن بھی نہیں ہو پاتی تو اللہ کرے بارش اتنی ہو جتنی ضرورت ہے رحمت کی بارش ہو اور موسم جل صاف ہو جائے تاکہ کام اور تمام ایکٹیوٹیز دوبارہ سے ریمین ہو سکے اور ان کو پھر سے شروع کیا جا سکے یہ کلوٹ کے ساتھ والی جگہ ہے کل یہاں پر ایکسکویشن کے بعد ایم ایسی وال کی پیڈ کے لیل ہونی تھی اور یہ ہماری کلوٹ کی ٹاپ سلیب ہے جہاں پر ہوئی ہے اور یہاں بھی یہ پانی کھڑا ہے یہ پانی بارش کا پانی نہیں ہے دراصل یہ ٹاپ سلیب کے لیے یہاں خود کیاریاں بنائی ہوئی تھی پانی کی تو یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بارش کا پانی اور اتنی بارش آگئی ہے اور یہ کل بھی کھڑا تھا کل کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بارش کا پانی نہیں ہے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ بارش کا پانی ہے کیونکہ ریت جو ہے وہ پانی کو جزب کرتی ہے اور یہ کل والی یہ جگہ تھی جہاں پر رولر اور گریڈر مشینیں چل رہی تھی یہاں ایکسکویشن ہوئی تھی تو یہاں یہ بارش کا پانی یہ کھڑا ہوا ہے اور ابھی تھوڑی مشکل ہوگی کہ یہاں پر کوئی فیلنگ کی جائے قبل از وقت کے یہاں جب کوئی توپ لگتی ہے تھوڑی جگہ خوشک ہوتی ہے تو فردر ایکٹیوٹی یہاں پر کی جائے گی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی جیسے اس طرف جو ہے وہ لین کنکریٹ ہو گئی ہے پیٹ کی تو اسی طرح اگر آج بارش نہ ہوتی تو اس طرف بھی ہو جانی تھی لیکن چونکہ آج بارش ہو گئی ہے تو آج کے دن تک کا انتظار کیا جائے گا اور جگہ خوشک ہونے کے بعد ہی اس کی لین کنکریٹ کی جائے گی یہ ہے وہ جگہ یہ جس کی کا لین کنکریٹ ہو رہی تھی ایم ای سی وال کے ایم ای سی وال پیٹ اسے کہتے ہیں اور ایسے ہی یہ لائن سیدھی جائے گی اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہماری ایم ای سی وال کوریڈور ہے اس کے ساتھ مل جائے گی اور یہ جہاں پانی کھڑا ہے یہ ٹاپ سلیب ہے کلوٹ کی اور فردر جو ہے وہ یہاں اوپر لین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ادھر ہی پیٹ کی انسٹالمنٹ کی جائے گی یہ دیکھیں یہ رات کو ہوئی ہے یہ آگے تک اس پیڈ کے اوپر جو ہے ہمارے ایم ای سی وال میکینکلی سٹیبلائز ارث وال کے پینلز آئیں گے اور ایسے ہی تحبت ہے پینل کو لگایا جائے گا اور لگانے کے بعد پھر ساتھ ساتھ یہ جہاں میں چل رہا ہوں یہاں فلیں کی جائے گی جی تو دوپہر ایک بجے کے ویڈیو پارٹ میں خوش آمدید پہلے صبح صبح جو ویڈیو پارٹ شوٹ کیا تھا اس میں بارش ہو رہی تھی اور بڑا پیارا موسم تھا اور ابھی ماشاءاللہ سے بلکل موسم کلیر ہو چکا دھوپ نکل آئی ہے اور بہت ہی اس سے بھی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ دھوپ جب بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو اس کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ علاقی ہوتے ہیں جس میں فضاء جو ہے وہ بلکل صاف ہوتی ہے اور موسم بلکل کلیر ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں صبح بارش ہو رہی تھی اور اب موسم بلکل کلیر ہو چکا ہے اور کام جو ہے وہ تو بارہ سے اپنی روانی میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو چلیں وہ ایم ایسی وال کا لی آؤٹ جو باقی رہ گیا تھا وہ سروے حضرات لی آؤٹ کر رہے ہیں تو چلیئے آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں جی تو یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے مہنتی سرویئر ہے اپنے کام میں ماہت اور یہ ہمارا یہ ٹوٹل سٹیشن سے ایم ایسی وال کا جو ہے وہ پیٹ کا لی آؤٹ کر رہے ہیں اور اللہ دالہ ان کی محنت اور اس کو مزید رنگ دے ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے لیکن وہ اسلامی ہے انشاءاللہ اس کو بھی منشن کروں گا اور آپ دوست اس چینل کو بھی سپورٹ کریں گے تو انہوں نے اس ٹوٹل سٹیشن یہ مشین جو ہے اس کی مدد سے پہلے یہ ایم ایسی وال کے رائٹ سائٹ پہ کل ہم نے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو دکھایا تھا وہ پیڑ کی کنگریڈ مکمل ہو گئی ہے اور آپ انہوں نے صبح صبح جب بارش رکی تو بارش رکنے کے بعد یہ رائٹ سائٹ کی بھی کنگریڈ کے لیے پیڑ کنگریڈ کے لیے اس کا لی آؤٹ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ شٹرنگ بھی لگا دی ہے تو انشاءاللہ تلان قریب جو ہے وہ اس کی کنگریڈ مکمل کر دی جائے گی بارش کی وجہ سے جو ایریا تھوڑا ڈاؤن تھا اس میں تھوڑی سلش ہوئی یہ دیکھیں تھوڑا کیچھ اور سلشی سا بن گیا تھا یہ جب دوپ لگے گی تو انشاءاللہ دوپ لگنے کے بعد یہ بلکل بہتر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی یہاں پر ملین پیڑ جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایم ایسی وال بنائی دیں اور اس پیڑ کی کنگریڈ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ملائے جائے گا یہ جہاں پر میرا پاؤں ہے یہاں تک تو کنگریڈ مکمل ہوئی ہے یہاں بھی ایک پیڑ آئے گا اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پیڑ ہے اور ایسے ہی یہ ایم ایسی وال ہماری پہلے بنی ہوئی ہے تو یہی وال ایسے ہی یہاں تک کنٹینیو ہوا ہے گی اور ایسے کنٹینیو ہوتے ہوئے جیسے لے آؤٹ ہوا ہے ہمارا اسی لے آؤٹ کے مطابق ایم ایسی وال بنے گی مکمل پروسس ہم اس کو ہم آپ کو اس کا دکھاتے رہیں گے جی تو میں نے آپ کو صبح وہ منظر دکھایا تھا جب بارش ہو رہی تھی کہ بارش میں کیسا منظر ہے اور ابھی ماشاءاللہ دین کے تقریبا سواہ ایک کا وقت ہے ابھی بڑی زبودہ سٹوپ نکل آئی ہے کام کے لیے موسم بہت زیادہ موضوع ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں سبوے کی طرف ابھی آزان کا طلاب اپا کرتے ہیں پھر ویڈیو اپنٹینیو پر جی تو آزان کے بعد خوش آمدین یہ ہمارا یہ ٹاپس لیب جو کلورٹ تھی ہماری اس سے آگے والا یہ سبوے ہے اس سبوے کے ساتھ جب وہ حصہ باقی رہتا تھا اس حصے میں پولی میرک سٹریپس لگائی جا رہی ہیں یہ سٹریپس لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں پہ پینل کی جگہ بنی ہوتی ہے اس جگہ سے ایسے کھینجے جاتا ہے اس کو اور کھینجنے کے بعد پرابر جہاں جہاں تک لے آؤٹ ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ جہاں جہاں چونے لگا ہے چونے کی لائن جو لگی ہوئی ہے اس لائن کے برابر برابر سٹریپس کو لے کر رہنا ہے جتنی ایک روڈ کی لین ہوتی ہے تقریباً اتنا ہی لے آؤٹ کیا جاتا ہے اور وہاں تک یہ سٹریپس لگائی جاتی ہیں پھر اس کے اوپر فیلنگ کی جاتی ہے اور پھر پینل کی جو اوپر جگہ بنی ہوئی ہے سٹریپس کی وہاں تک پھر فیلنگ کی جائے گی اور وہاں سے پھر سٹریپس لگائی جائیں گی یہ ایم ایسی وال میکینیکلی سٹیبلائز ارث وال کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ سٹریپس لگائی جاتی ہیں اگر یہ نہ لگائی جائیں تو کل کوئی سٹرکچر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اور رائٹ سائٹ پہ جائے وہاں بھی لگائی جا رہی ہے یہ دیکھیں بیندل کے ساتھ ساتھ اس کو فیکس کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کی مرض سے کھینچ کے اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے ٹائٹ کرنا بالکل لازم ہے کیونکہ اس کو ڈیلا چھوڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر وہ پراپر سٹیبل نہیں ہو سکے گا ایک لیپ مکمل آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں تک کھینچا ہے اور کھینچنے کے بعد یہ سٹیل کا پیک لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے ہک لگانے کے بعد اس کو فکس کریں گے جب یہ سٹیپس لگا لی جائیں گی تو پھر دونوں سائٹ پہ مٹیریل کی فیلنگ شروع کی جائے گی اس طرف بھی اور رائٹ سائٹ پہ بھی اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تقریباً فیلنگ پہنچ چکی ہے اور پھر اس کو لیول کے برابر کر دیا جائے گا اور پھر ہماری سبوے کے برابر لیول آئے گا یہ میں سبوے سے واپس کھلوٹواری طرف کو ہی جا رہا ہوں یہاں پر تھوڑا تھوڑا بارش کا پانی ہے سلشی ایریا ہے اور جیسے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد بہتر ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے یہاں پر فیلنگ شروع کر دی جائے گی یہ اس کی فیلنگ روکی ہوئی ہے اس ایریا کی وجہ سے کیونکہ یہ ایریا ڈاؤن ہے یہ ایریا رکا ہوا تھا کلوٹ کی وجہ سے کلوٹ بن گئی ہے تو انشاءاللہ اس ایریا میں ایمیسی وال کا لی آؤٹ کرنے کے بعد یہاں بھی فیلنگ شروع کر دی جائے گی اور یہاں میں کھڑا ہوں اس لیول کے ساتھ ساتھ یہ مینٹین کے جائے گا لیول اس کا اور وہاں سے یہاں تک برابر برابر فیلنگ کی جائے گی ایسے ہی مکمل فیلنگ کرتے آنگے تو انشاءاللہ ہمارا کوریڈور اور جل سے جل مکمل ہو جائے گا کل جہاں پر ایمیسی وال کی کنکریٹ ہوئی تھی اب وہاں ایمیسی وال کے پینل کے لیے لی آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے ناصر بھائی اور یہاں پوائنٹ انٹر کرتے ہیں جہاں ہم نے جو پوائنٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں مشین کو سیٹ کرنے کے بعد سامنے مینی پریزم ہے اور مینی پریزم سے ایکوریسی سے جو ہے وہ لیول لگایا جاتا ہے یہ لیول لگانے کا طریقہ ہم دکھا رہے ہیں توٹل سٹیشن مشین ہے اس سے اور یہ لیول اکی ہونے کے بعد وہ اشارہ کریں گے یہاں کام کی وجہ سے اور مشینری کے کام کرنے کی وجہ سے خاص طور پر بائیک والوں کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع تھا اس کے لیے وہاں سیفٹی ٹیپ بھی لگائی تھی اور ساتھ پہ وہ لکڑی کے ایک پیک بھی لگائے ہوئے تھے ساتھ سیفٹی ٹیپ لگائی تھی لیکن بائیک والوں نے وہ بھی توڑ دی ہے ماشاءاللہ سے ہماری عوام اتنی جلدی میں ہوتی ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہم کدھر سے جائیں علاقہ یہاں سے جس جگہ موجود ہوں میں یہ ڈبل سٹکہ گلشن راوی ہے اور یہاں سے آگے ہم نے جو سبوے بڑا بنایا ہوئے وہ یوٹن کے لیے ہی بنایا ہوئے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں ہے پھر بھی عوام کو ہے کہ ہم تین چار سو میٹر پیچھے سے مڑیں گے ہم نے آگے نہیں جانا یہاں سے مشکل مول لے لینی ہے باتیں سن لینی ہے لیکن یہاں آگے سے نہیں مڑنا اور یہ تھوڑا سا آگے ہماری باکس کلوٹ سے جب ہم یہاں پہ پینل لگا لیں گے تو پینل لگانے کے بعد یہاں یہ جگہ تھوڑی چھوڑ دیں گے کہ یہاں یہ لے آؤٹ ہے پیدل گزرنے والوں کے لیے یہ جگہ یہ جگہ جو مخصوص ہے یہاں یہ لے آؤٹ کیا گیا ہے یہاں پر جب پینل لگے گے یہ جگہ چھوڑ دی جائے گی فیلال کہ یہاں سے پیدل گزرنے والے رام سے گزر سکیں گے اور فائنلی جب ہر طرف پینل لگ جائیں گے پھر ہم یہاں پر پینل لگا دیں گے اور یہ جگہ کوئی مکمل کر دیں گے یہ جگہ جو انچی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کنکریٹ تھی تھوڑی ہارڈ تو اس کو بعد میں جیک ہیمر یعنی ایکسکویٹر جو مشین ہے اس کے آگے جیک ہیمر لگتا ہے اور اس کی مدد سے اس کو توڑا جائے گا اور توڑ کے پھر اس جگہ کو جو ہے وہ سیٹ کیے دیں یہ جو بھی میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ رستہ یہ پیتل گزرنے والوں کے لیے لی آؤٹ کیا ہے یہ پیتل گزرنے والوں کے لیے بنایا ہے کیونکہ یہاں سے بہت سی عوام کا جو عمد رفت ہے صبح سکول کالجز یونیورسٹیز اور کام کے لیے جانے والوں کا یہاں سے بڑا رش رہتا ہے تو یہاں جب پینل لگائے جائیں گے اس طرف تو اس کے لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہاں سے پیتل والے عام سے جو ہے وہ گزر سکیں گے باقی بائیک والوں کے لیے دوبارہ سے بتاتا چلوں وہ ہم نے آکے سبوے بنایا ہے بڑا سبوے وہاں سے بائیک والے کہیں بھی آنا جانا چاہیں تو آ جا سکیں صبح سے دوپیر تک کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں شام کے سیشن میں اور پھر شام کا سیشن ملا کے انشاءاللہ اپیسوڈ اپلوڈ کریں گے جی تو شام چار بجے کے سیشن کے ساتھ خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ دوپیر کو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ یہاں ایم ایسی وال کے لیے پینل کی شٹرنگ لگا رہے تھے شٹرنگ لگا لی ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہی لیئر بھی تیار کر دی ہے اس کا بھی ٹیسٹ لگے گا اور ٹیسٹ لگنے کے بعد یہاں رائٹ سائٹ کی جو ہے یہ لین بھی ہو جائے گی اور ساتھ لیفٹ سائٹ پہ بھی جو ہے وہ رولر کمپیکشن کر رہا ہے وہ یہ جگہ بھی تیار کر لیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے مزید لیئریں آئیں گی مٹیریل کی یہاں پہلے مٹیریل ٹالا گیا پھر اس کے بعد گریڈر نے اس جگہ کو گریڈ کیا ہموار کیا اور اس کے بعد رولر یہاں کمپیکشن کر رہا ہے پہلے آپ کو بڑا سبوے دکھایا تھا چلیں اب آپ کو چھوٹے سبوے کی طرف لیے چلتا ہوں یعنی سگیاں والی طرف لیے چلتا ہوں آپ کو جی تو میں ابھی پہرے جا رہا تھا کلوٹ کی دوسری سائٹ پہ یعنی بابو سابو والی سائٹ پہ اور ابھی جا رہا ہوں سگیاں والی سائٹ پہ یعنی کلوٹ سے اگر بابو سابو آج طرف جائیں تو وہ ہمارا بڑا سبوے تھا اور یہ ہمارا چھوٹا سبوے ہے اس پہ تقریباً فیلنگ کر کے کافی اسے تک اور اوپر سے بھی ڈمپر بھی گزر سکتے ہیں تو چلیں آپ کو مکمل معظر دکھاتے ہوں تو جیسے ایم ایسی وال کے لیفٹ سائٹ پہ پینل لگ چکے ہیں ایسے ہی ساتھ ساتھ دوسرے پینل لگنے کے لیے یہ ٹرالر آئے ہوئے ہیں یہ پینل لوڈ ہیں اور انشاءاللہ آج رات تک یہ ساتھ مکمل کر لیں گے اور اس طرح بھی شروع کر دیں گے جیسے یہ جگہ خالی ہے تو یہاں پر پینل آئے گا اس جگہ پر اور ساتھ ساتھ پینل اس کو فیل کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ جگہ فیل ہوگی پھر یہاں پر مٹیرل کی فیلنگ آتی جائے گی یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سبوے جس سے گاڑیاں گزرنا تقریباً شروع ہو چکی ہیں میں پہلے اس سائٹ پہ بہت کم آتا تھا آج اس سائٹ پہ ہے وہ بڑا ہی موسم کی وجہ سے بڑا خوبصورت منظر یہ پیش کر رہا ہے اس طرف رہ چکی ہے یہ بھی انکری فیل ہو جائے گی تو یہ اپرا پر اس کے ساتھ مل جائے گا مکمل مٹیریل کے آنے جانے میں کبھی پریشانی ہوتی تھی تو اسپیشلی مٹیریل کی کیریج کے لیے یہ بنایا گیا ہے کہ اس کی ایک سائٹ پہ فیلنگ کرنے کے بعد ہی اس کو چلا دیا گیا ہے تاکہ مٹیریل کو ایزلی کیا جا سکے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ کے طرح باقی یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پراپر اس کے ساتھ ملے گی ایم ایسی وال کے ساتھ ساتھ ہمارے اور جیسے یہ ہمارے سبوے کے ساتھ ملا ہے یہ جگہ یہ یہاں سے ایسے ہی مکمل روڈ ہمارا مکمل کیریج بھی ملے گا اس چھوٹے سبوے کے آگے اور بڑا سبوے ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا اس کی سیجیشن کیا ہے بڑے سبوے کے اوپر فیلنگ کرنا تھوڑا مشکل تھا وہ ساتھ ساتھ دیر بھائی لیر انشاءاللہ چلتے آئیں گے تو اس کے لئے مجبوری یہ تھی کیونکہ سائڈوں پہ جو سروس روڈ ہیں وہ چھوٹے ہیں اس لئے جو ہے وہ یہاں پہ فیلنگ کرنا پڑی اور ابھی آسانی سے جو ہے وہ مٹیریل کو ریموو کرنے میں یا موو کرنے میں لے کے آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے یہ پینر بھی فکسنگ کے لئے آئے ہوئے ہیں اور رات کو جیسے ہی چال ان کو ملے گی یہ فکس ہونا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ موسم اچھا ہے تو ساتھ ساتھ عوام کی طرف سے کرکٹ بھی چل رہی ہے اور ساتھ کام بھی چل رہا ہے ہونا تو نہیں چاہیے کہ کام کے درمیان میں ہی بچے کھیلیں یا کچھ بھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا کریں جی عوام کو کون رو سکتا ہے عوام میں آنا جانا تو ہے چاہتا برکو پراپر بند ہوتا تو پھر تھا لیکن خیر چل رہا ہے اللہ خیر کرے خیر خیر یہ سے سب کچھ چلتا رہا ہے جی تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو صبح پہلے بارش کے بارے میں بتایا ہے کہ بارش صبح ہو رہی تھی پھر دوپیر کو بارش روپی اور اسائیڈ کو سیچویشن لکھی وہ آپ کو بتائی یہاں پہ ہماری ہماری بن رہی تھی اور ابھی آپ کو ہمارے سب رہے کے بارے میں بتایا جہاں سے ہم نے ایک 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 سیس روڈ بنایا ہے کوئی راستہ بنایا ہے بڑھی ریز کے لیے اور انشاءاللہ کل 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 کی ویڈیو میں میں جو ہے وہ نیکسٹ آگے ہمارے سٹارٹ پوائنٹ ہے وہاں تک جاؤں گا اور وہاں سے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سیچویشن کیا ہے تو آئی پیس کے لیے اتنا آئی باقی انشاءاللہ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں باقی آپ کی رائے کا مجھے بے سب ری سے زیادہ رہتا ہے رائے لازمی لیڈیئے گا اور جو کم ہی ہوتا ہی ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سے کلیئے اللہ کی ملتے ہیں